اسلام علیکم سٹیڈنٹس کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ہے خیریہ سے ہیں سٹیڈنٹس آج ہم لیکچر نمبر ایٹ فونٹ ایڈیٹنگ کمانڈ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ لیکچر پہلے ہو چکے ہیں اور اس کے بعد ہم نے ایک پروڈجیکٹ بنایا تھا آپ کے سامنے جس میں لیکچر نمبر ون سے لے کر لیکچر نمبر سیون تک تمام چپٹرز ہمارے جو لیکچرز تھے وہ ہمارے اس کے اندر کیا ہو گئے تھے کمپلیٹ ہو گئے تھے فل فلیچ کور ہو گئے تھے اور امید ہے کہ آپ لوگوں میں بھی اسی طرح کا ایک نوٹفیکیشن بنایا ہوگا اور اپنے لیکچرز کی پریکٹس کی ہوگی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سٹیڈنٹس کے ہماری یہ لیکچر سیریز چل رہی ہے تو آج اس سیریز کا جو ہے لیکچر نمبر ایٹ ہے فونٹ ایڈیٹنگ کمانڈز تو فونٹ ایڈیٹنگ کمانڈز کون کون سے ہیں آئیے میں آپ کو اپنے اس ڈیسٹاپ کی طرف لے کر چلتا ہوں تو آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہوگا میری سکرین کے اوپر کہ مائیکروسوفٹ آفیس لیکچر نمبر ایٹ فونٹ ایڈیٹنگ کمانڈ تو سٹیڈنٹس بلکل آسان چپٹر ہے آج کے چپٹر بہت مزیک ہے اس حوالے سے کہ جیسے کوئی اگر ہم نوٹفیکیشن بنائیں اور اس نوٹفیکیشن میں کوئی مطلب ڈیزائننگ لانی ہو کوئی چینجز فونٹ کلر فونٹ سٹائل وغیرہ تو وہ تمام چیزیں فول فلیج آج ہم اس کے اندر کور کریں گے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ فونٹ کسے کہتے ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اور فونٹ کسے کہتے ہیں فونٹ کا سٹائل کیا ہے اور فونٹ کا سائز بڑھانا شارٹ کٹ کمانڈ کے تھو یہاں پر تمام چیزیں سوپر سکرپٹ سبسکرپٹ یہ تمام چیزیں یہاں پر دیکھیں مینشن ہے کلیر فورمیٹنگ ہے فونٹ کلر ہے ٹیکسٹ ہائیلائٹنگ ہے ٹیکسٹ ایفیکٹس ہیں ہیڈنگ سٹائل ہے فونٹ سائز وغیرہ وغیرہ یہ تمام چیزیں آج ہم اس کے اندر پڑھنے والے ہیں ٹھیک ہے سٹوئنٹ تو اس کے لیے میں کیا کروں گا سب سے پہلے میں ایک نئی فائل میں ناوپن کر رکھی ہے یہ فائل آپ کے سامنے اوپن ہے ٹھیک ہو گیا اسی کی ایک اور کاپی ہم بنا لیتے ہیں اور اس کاپی کو میں کہیں پہ بھی ڈیچٹ آب کے اوپر رکھ لیتا ہوں ایک ڈیفرنٹ کام کے لیے ہیڈنگ سٹائل کے لیے وہ انشاءاللہ آخر میں جب میں آپ کو پڑھاؤں گا تو اس ہیڈنگ سٹائل میں ہم اس چیز کو پڑھیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا تو ہمارے پاس آج کا جو یہ چپٹر ہے وہ فونٹ ایڈیٹنگ ہے تو فونٹ کسے کہتے ہیں سٹوئنٹس اس کے لیے میں کیا کروں گا کہ سب سے پہلے میں فونٹ کو سمجھاؤں گا کہ فونٹ کہتے ہیں فونٹ کے لیے دیکھیں جس طرح آپ کے سامنے یہ لکھا ہوا ہے کہ کانسٹیٹوشنل ڈیولپمنٹ ان پاکستان جس طرح ہیڈنگز ہیں ٹھیک ہے ابریف سروی آف کانسٹیٹوشن ڈیولپمنٹ آف پاکستان اوبجیکٹیو ریزولوشنز وغیرہ وغیرہ اب یہ جس سٹائل کے اندر یہ ٹیکسٹ لکھا گیا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لکھائی کا انداز جیسے ہر انسان کا ہر شخص کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے کوئی جوائن کر کے لکھتا ہے تو کوئی ٹیکسٹ کو بولڈ کر کے لکھتا ہے کچھ ٹیکسٹ کو مطلب ڈسٹنس دے کر لکھتا ہے تو کوئی ٹیکسٹ چھوڑا چھوڑا کر کے لکھتا ہے کسی کی رائٹنگ ہینڈ رائٹنگ اچھی ہوتی ہے کسی کی بری ہوتی ہے تو اس چیز کو لکھائی کے انداز کو ہم کیا کہتے ہیں فونٹ سٹائل کہتے ہیں یا لکھائی کو ہم کہتے ہیں فونٹ ٹھیک ہے اگر کسی کی لکھائی بہت باریک ہے جو دور سے پڑھنے میں نہیں سمجھ آ رہا ہوتا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا فونٹ بہت زیادہ جو ہے وہ لائٹ ہے بہت باریک ہے جو پرومیننٹ کر کے لکھتا ہے مارکر سے لکھتا ہے بڑا بڑا کر کے لکھتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کا جو فونٹ ہے یعنی آپ کی جو لکھائی ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہے سمجھ میں آ جاتی ہے دور سے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں اس کو تو امید ہے کہ سپرینٹس آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ فونٹ کیسے کہتے ہیں سمپل لکھائی کو کہتے ہیں اگر ہم کہتے ہیں کہ فونٹ سٹائل تو پھر چیز سمجھ آ جائے گی کہ فونٹ لکھائی کے مختلف انداز سٹائلز وغیرہ اگر میں کہتا ہوں فونٹ سائز تو لکھائی کے سائز لکھائی کو کتنا چھوٹا کر کے لکھنا ہے کتنا بڑا کر کے لکھنا ہے وغیرہ وغیرہ تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر شارٹ کٹ کمانڈ کے تھو بھی میں آپ کو تمام چیزیں سمجھاؤں گا سب سے پہلے جو چیز ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہیں لکھائی کے مختلف سٹائلز کو ہم کیا کہتے ہیں فونٹ کہتے ہیں یا فونٹ سٹائلز کہتے ہیں اور فونٹ سٹائلز کے لسٹ میں جائیں گے اور مختلف قسم کے فونٹ لگائیں گے آپ جیسے کہ یہ کیلیبری باڈی ہے یہ چیز آپ کو دکھائی گئی ہے اور نیچے آپ کو مختلف فونٹ کے سٹائلز دکھائے گئے ہیں یہاں پر دیکھیں مختلف فونٹ کے سٹائلز دکھائے گئے ہیں ویڈیو یہ جو لیکچر ہے ہمارا یہ اینڈ تک آپ دیکھئے گا سنیے گا کیونکہ اینڈ پہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو فونٹ کیسے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں گوگل کروم سے یا انٹرنیٹ سے وہ میں آپ کو بتاؤں گا طریقہ کہ اگر ہمیں نئے فونٹ چاہیے ہو کسی ڈیزائن کے لیے کسی چیز کے لیے نئے فونٹ چاہیے ہو تو کچھ فونٹ ہوتے ہیں جو کہ میکروسوفٹ میں بلٹ ان انسٹال ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ ہوتے ہیں جن کو ہم ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اضافی تو وہ کیسے ڈاؤنلوڈ کریں گے وہ طریقہ ہے انشاءاللہ ہم اس لیکچر کے انڈ میں سکھیں گے دیکھیں گے ٹھیک ہے جی تو یہاں پر مختلف فونٹ کے سٹائلز بھی ہیں کیلیبری ہی ایریل ہے ایریل بلیک ہے ایمپیکٹ تاہوما ٹائمز نیو رومن اور فری سٹائل سکریپت مونو ٹائپ برش سکریپت یہ مختلف سکریپت یا مختلف فونٹ سٹائلز ہے اس کو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے سٹوینٹس اگر یہاں پر آپ دیکھئے کہ لکھا ہوئے کہ کنسٹیٹوشنل ڈیولپمنٹ ان پاکستان یہ ایک فونٹ سٹائل کے اندھر لکھا گیا ہے اس فونٹ کا اس لکھائی کا ایک سٹائل ہے ایک نام ہے اگر میں آپ لوگوں کو لے کر چلوں دیکھیں میرے ماؤس پوائنٹر جہاں پر اس کو میں موو کروا رہا ہوں کہ یہ ایک بلوک آپ کو نظر آ رہا ہوگا فونٹ کے حوالے سے ٹھیک ہے لکھائی کے حوالے سے جتنے بھی آپشنز ہیں اس کے اس کا سائز اس کا کلر اس کے ایفیٹس کلرز ٹیکسٹ ہائی لائٹنگ وغیرہ وغیرہ فونٹ کو بڑا کرنا چھوٹا کرنا وہ تمام چیزیں اس کے اندر کیا ہیں آپشنز موجود ہیں ٹھیک ہو گیا اب فونٹ کے اندر آگ اگر آپ دیکھیں سب سے پہلا جو آپشن ہمیں ملے گا یہاں پر اوپر لکھا بھی ہے مطلب یہ ہے کہ اس لکھائی کا جو سٹائل کا جو نام ہے اس سٹائل کے نام کیا نام ہے جی یہاں پر دیکھیں یہ ایک ایسا فونٹ سٹائل ہے کہ آپ اس کو اگر سکول کا پیپر ہو کالج کا یونیورسٹی کا مطلب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جنرل استعمال کے لیے کومن یوز ہے اس کا مارکیٹ میں ہر جگہ پر یونیورسٹی سکول کے پیپر یونیورسٹی کے پیپر کالج کے پیپر اور ہر جگہ پر اگر آپ کہیں اخبار یا بکس وغیرہ تو وہاں پر ہم اس فونٹ کو یوز کرتے ہیں استعمال میں لاتے ہیں اور اس فونٹ کا نام کیا ہے کیلیبری باڈی اب اس کے علاوہ مجھے فونٹ چاہیے کوئی اور ڈیزائن اپلائے کرنا ہے تو ہیڈنگز کے لیے میں اگر آپ لوگوں کو بتاؤں کیا کرنا ہوگا ہمیں سب سے پہلے جس طرح سیلیکشن کرنی ہوگی شفٹ ہوم شفٹ ہوم میں نے پریس کیا شروع تک تمام ٹیکسٹ سیلیکٹ ہو گیا اگر آپ لوگوں نے سیلیکشن کمانڈ یا وہ چپٹر اگر وہ لیکچر آپ لوگوں نے نہیں لیا تو پلی لیسٹ میں جائے سیلیکشن کمانڈ وہ آپ لیکچر لے لیں اور سریز وائز ان لیکچرز کو لے کر چلیں تب آپ کو یہ سارے لیکچرز آپ کو سمجھ میں ہیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں نے اس لکھائی کو سیلیکٹ کیا اور یہاں پر جاؤں گا تو یہاں پر آپ کو یہ پوری ایک لسٹ نظر آ رہی ہوگی دیکھیں اگر میں سکرول سکرولر کو نیچے گماؤں تو یہ دیکھیں پوری کی پوری لسٹ ہے اس میں اردو بھی ہے اس میں انگلیش بھی ہے وغیرہ وغیرہ فیلحالہ میں اردو کو نہیں یوز کر رہے ہیں کیونکہ ابھی انگلیش ہے تو جب انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا جب ہم اردو ٹائپنگ کریں گے تو یہاں پر ہوں گا تو یہاں پر ایک ہے ایمپیکٹ ہے یا آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ایریل بلیک میں آپ اوپر لکھ رہا ہوں ایریل بلیک ٹھیک ہے ایریل بلیک جیسے میں نے لکھا تو یہاں پر دیکھیں ایریل بلیک جو ہے یہ فونٹ آپ ساتھ ساتھ یاد رکھیں ٹھیک ہے یہ کچھ پانچ دس قسم کے فونٹ ہیں یہ نام بہت زیادہ یہ مطلب یوز میں آتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہزاروں کروڑوں فونٹ سٹائلز ہیں جو بھی آپ کی مرضی ہو آپ یوز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ایریل بلیک میں نے یوز کیا ٹھیک ہے تو آپ کو اس طرح کے فونٹ جو ہیں وہ ملیں گے ٹھیک ہے کہیں پہ بھی بکس میں یا کوئی براؤشر میں کسی بھی جگہ آپ فونٹ آپ دیکھیں گے تو آپ جٹ سے پہچان پائیں گے کہ یہ ایریل بلیک فونٹ یوز کیا گیا ہے اس طرح میں اس پہ بھی ایریل بلیک اور ان کو میں سیلیکٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے کنٹرول دبائے رکھنا ہے آپ نے پریس رکھنا ہے اور سب کے اوپر آپ لوگ انہیں ڈرائگ کرنا ہے جس سے یہ ملٹیپل سیلیکشن آپ کر سکتے ہیں رینڈم سیلیکشن تو یہاں پہ رہوں گا اور ایریل بلیک میں نے فونٹ دے دیا اپلائے کر دیا ٹھیک ہے جی دیکھیں سٹوئنٹس پہلے کا فونٹ جو تھا وہ کیلیبری بوڈی اور ابھی کا جو فونٹ ہے فونٹ سٹائل ہے وہ کون سا ہے ایریل بلیک ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہیں وہ کون کون سا ہیں اگر میں یہاں پر اپلائے کروں کوپر بلیک ایک بہت مطلب بہت ایمپورٹنٹ ایک اچھے قسم کا ایک فونٹ سٹائل ہے اگر میں یہاں پر سرچ ملاو کوپر بلیک آپ دیکھیں میں نے سرچ ملایا تو یہ فونٹ یہاں پر آ چکا ہے اکثر لوگ مطلب بڑی بڑی پوسٹ ڈیزائننگ کے لیے یا پوسٹرز بنانے کے لیے ہم ان کو یوز کر سکتے ہیں یا آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے بل بورڈز ہوتے ہیں بل بورڈز کے اوپر کوئی کسی چیز کا نام ہو ٹائٹل ہو تو اس ٹائٹل کو مطلب پرومیننٹ کر کے لکھنا بڑا کر کے لکھنا تو اس کے لیے فونٹ بڑا استعمال میں آتا ہے اس کا نام ہے کوپر بلیک اب اسی طرح کچھ اور بھی فونٹ سٹائلز ہیں جیسا کہ یہ بین سکریفٹ ہے اور اس کے علاوہ اگر میں نیچے لے کر جاؤں یا ہرونی بھی ہے اور ایک بہت زیادہ ایک اور بھی یوز ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ایریل راؤنڈڈ بھی ہے ٹھیک ہے اور ایک اور ہے جس کو ہم کہتے ہیں الڈیریان ٹھیک ہے اس کا نام ہے الڈیریان یہ فونٹ بھی بہت زیادہ یوز ہوتا تھا اب بہت کم استعمال ہوتا ہے اس فونٹ کا ٹھیک ہے میں نے کون کوئی سے بتایا الڈیریان بتایا ایریل بلیک کوپر بلیک بین سکریفٹ ٹھیک ہے تو یہ کچھ میں نے فونٹ بتائے اور اس کی علاوہ آپ ٹائٹل کے لیے مثال کے طور پر میں اس کو انڈو کر دیتا ہوں ٹائٹل کے لیے دیکھیں میں اس کو مزید انڈو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے کنٹرول زی ٹائٹل کے لیے جس نے یہاں پر لکھا ہے کہ تاج انسٹیٹیوٹ آف انفورمیشن ٹھیک ہے ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی راولپنڈی پاکستان ٹیک ہے میں نے یہ لکھا اور اس کو دیکھیں میں سینٹر میں لگوں کنٹرول اس سینٹر میں لے کر آیا اور اس فونٹ کے اوپر آگر آپ نے اس لکھائی کے اوپر آگر آپ نے فونٹ اپلائی کرنا ہے تو جو میں زیادہ استعمال کرتا ہوں وہ ہے امپیکٹ ٹیک ہے ابھی جو میں نے آپ لگوں کو بتایا تھا امپیکٹ جو فونٹ ہے یہ بہت اچھا فونٹ ہے کسی بھی اوپر ٹائٹل کے لیے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں تھوڑا سا آپ ٹیکس کو بڑا کر دیں تھوڑا سا مزید چھوٹا کر دیں اور کنٹرول یو کر دیں آپ اس کے نیچے کیا کر دیں کنٹرول یو تو آپ نے دیکھو ہوں گے نوٹیفیکیشن جو بڑے بڑے نوٹیفیکیشن ہوتے ہیں جس طرح لازٹ پر یہ یوز کیا اسی طرح اگر آپ یوز کرتے ہیں جیسے کہ میں مثال کے طور پر ایک نئی فائل بناتا ہوں اور اس نئی فائل میں آپ نہیں دیکھاؤ گا جس طرح جو مطلب کچھ گوسٹ وغیرہ یا کچھ موویز ہوتی ہیں انگلیش ہالی ووڈ تو میں آپ پر کہتا گوسٹ رائیڈر ایک مووی ہے اس طرح کے فون کے لئے اس کو تھوڑا س میں بڑھا کر دیا جس میں بتانے آپ لوگ کو ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے آپ کو یہ دکھایا شو کروایا اب اس کے اوپر میں نے جس طرح مووی پوسٹر ہوتی نا کوئی آپ کو مطلب horror movie ہو تو اس 28 days later کے پر جیسے میں نے click کیا آپ کو یہ font تھوڑا سا ایسا لگے گا جیسے یہ font horror movie کے لئے ٹھیک ہے اس کے پیچھے اگر آپ graphic designer ہیں تو آپ movie poster designer ہیں تو اس font کو آپ کیا کر سکتے ہیں جی اپنے پوسٹر کے لئے آپ use کر سکتے ہیں ساتھ کوئی pictures وغیرے لگا لیں تو کیا ہوگا یہ font تھوڑا سا دراؤن سا ہو جائے گا پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کو کیا کہتے ہیں font styles کہتے ہیں ٹھیک جیس student مزید آپ کو انشاء اللہ clear ہو جائے جب آپ لوگ practice کریں گے اب سکتے ہیں کہ اوپر جو میں نے دیا اس کو impact دیا اور نیچے جو میں نے use کیا وہ ہے aerial black اب جو بیچ کا matter ہوتا ہے body کا material جو ہوتا ہے اندر کا text ہوتا ہے اس کے لیے ہم کون کون سے use کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو calibre ہم use کر سکتے ہیں میں نے heading کے لیے بتائے کون کون سے heading کے لیے ہم کون کون سے use کر سکتے ہیں Algerian Cooper Black Aerial Black Ben Script Irony وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے اور اندر کا text ہے جو body کا text ہوتا ہے اس کے لیے ہم کیا use کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو کلیبری use کر سکتے ہیں پھر اسی طرح نیچے آتا ہے aerial simple aerial aerial black نہیں aerial black ہم heading کے لیے use کرتے جو کے اوپر میں نے use کر رکھا ہوئی ہے جب میں aerial use کیا لکھائی کا style کچھ یوں ہے ٹھیک اس پہ میں aerial use novel english related poems ٹھیک newspaper وغیرہ وغیرہ ٹھیک جی یا english articles وغیرہ ہو جاتی ہیں اس کے لئے use کرتے ہیں باقی body text کے لئے aerial بھی use کرتے ہیں اور یہ نیچے جو ہے ٹھیک کھ کھ لی body ہے اب مطلب آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ نیشلا جو ہم نے text use کیا اس کو کہ سکتے ہیں وغیرہ بلکہ ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں یہ کون سا font style ہے اور یہ جو font ہے اس کو کہتے ہیں aerial simple اور اوپر جو میں use کیا font style میں use کیا اس کو کہتے ہیں aerial black تو آپ دیکھ رہوں گے کہ پہلے میرا document بلکل simple تھا اب میں اس کے اندر یہ use کیا ہے جس کو فون style جس سے میرا جو document ہے بہت اچھا ہو گیا کیوں نہ میں تمام میں use کر دیتا ہوں مثال اس کو select کیا میں یہاں پر کون سے use کیا aerial use کیا پھر اسی طرح میں یہاں کے لئے بھی use کر لیتا ہوں میں یہاں پر بھی aerial use کیا ٹھیک ہے سمجھ آگی ہی اور یہاں پر بھی میں aerial use کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پر بھی aerial use کر لیتا ہوں اور یہاں پر بھی aerial text use کر لیتا ٹھیک ہے تو دیکھیں تھوڑا سا ٹیک سا ہمارا خوبصورت ہو گیا اس کو تھوڑا سا اس text کو color دینا ہے جس طرح آپ کے سامنے یہ جو میں نے text لکھا ہے میں نے اس کا نام ہے 28 days later یہ میں download کیا تھا انشاءاللہ وہ last میں بتاؤں گا آپ لوگ کو تو اگر میں نے اس طرح کے text کو color دینے ہیں تو ساتھ ہی یہاں پر آتا ہے color اگر مثال کے طور پر مجھے اس کا color چاہیے تو میں کیا کروں گا اس کو select کروں گا selection لازمی ہے سمجھ آگئی تو selection کر کے آپ نے جانا ہے text color میں اور یہاں پر کوئی text color select کریں گے مثال کے طور پر میں نے یہ select کیا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کو تیکس color جو ہے وہ apply ہو جائے گا اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کے لئے میں تیکس color چاہتا ہوں تو آپ اس کے لئے یہ والا use کر سکتے ہیں ریڈ use کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ اگر آپ کہتے ہیں یہ color مجھے اچھے نہیں لگتے تو پھر آپ جائیں more colors میں جائیں بہت سارے ہوتے HSL HSV CMY RGB آپ اس کو RGB رکھیں red green blue تین colors مطلب ان تین colors مل color بنتا ہے red سے green سے blue سے بہت لمبی کھانی ہے جب graphic designing کے lectures ہوں اس میں بتائیں گے اب جیسے میں نے یہ جو pointer ہے اس کو یہاں پر رکھا اور یہاں رکھنے کے بعد اس pointer کو نیچے اوپر کریں جسے darkness اوپر نیچے دیکھیں ہمارا color dark ہوتا جا رہا ہے آپ یہاں پر دیکھیں اور اوپر کرنے سے color light ہو رہا ہے تو میں نے یہاں پر رکھا color آپ code دیکھ دینا ہے تو اس کے لئے دوبارہ custom میں نہیں جاؤں گا بلکہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر نیچے recent colors میں آ چکا ہے اور اس پر apply کر دیتا ہوں اس پر apply کر دیا اس پر apply کر دیا یہ والا اس پر بھی apply کر دوں گا اس پر apply کر دیتا اور اس پر بھی apply کر دیتا ہے آپ لوگ نے پریشان نہیں ہو چیئے کیونکہ ہمارے lectures deep میں ہوتے ہیں short cut نہیں استعمال کر دیکھیں ہمارا جو پہلے کا text تھا جب میں نے یہ file آپ کے سامنے open کر کے رکھی بلکو simple text لکھا تھا آپ کو لے کر جائیں تو چل جائے کہ کیسے ہم اس text مطلب اس کو modify کرتے کرتے ہم یہاں تک پہنچے ہیں ہم نے font color دیا font style دیا ہم نے مختلف font styles کے نام دیکھے نام سنیں apply کی ہے اس practical دیکھا اور اب ہم نے colors تھوڑے سے apply کی ہے اب آئیے آگے جاتے ہیں font color تو اب ہم نے دیکھ لیا مزید انشاءاللہ لائے ایک چھر میں اس کو use کریں گے اس میں نئی چیز use کریں گے gradient میں use کر دیکھاتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے اب آتے ہیں یہاں پر جس کو کہتے ہیں کہ font highlighter ہے font style ہم نے دیکھ لیا اور font کا color ہم نے دیکھ لیا اور font کا highlighter ابھی ہم نے اس کو پڑھنا ہے کسی بھی level کا university کا college کا school کا وہ اپنے پاس ایک highlighter رکھتا ہے آپ کو پتا ہوگا میں اپنے school life میں اس کو use کرتا تھا ابھی میں use کرتا ہوں میں yellow highlighter سے زیادہ use کرتا ہوں کیونکہ وہ اچھے لگتا ہے اسے لکھائی prominent نظر آتی ہے جس کو highlight کر کے رکھتے ہیں ٹھیک جی تو highlighted text آپ کو اچھے سے نظر آسکتا ہے اب مثال کے طور پر میں یہ notification بنا رہا ہوں یا اس notification کو بنا کر میں نے کیا کرنا اس کو mail کرنی اپنے manager کو اور manager نے mail میری پڑھنی ہوگی تو میں manager کو کچھ text کے اوپر highlight کر کے دوں گا کہ manager جب اس کو read out کرے تو اس text کے اوپر کیا ہو فوکس کر کے اس کو پڑھیں جس طرح مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ 1956 constitution ہے اس کو اگر میں کہتا ہوں کہ اس پر زور دوں تو زور دوں یا کوئی پڑھنے والا ہو جب اس کو read out کرے تو اس کو لازمی پڑھیں کوئی چیز پڑھیں گے تو جب highlighted text کو لازمی پڑھنا باقی text کو پڑھنا ہے لازمی پڑھنا ہو سکتے exam میں آج تو highlighted text پڑھتے ہیں تو اسی طرح میں کہتا ہوں میں کسی کو باور کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ لازمی پڑھنا ہے ٹھیک ہے force کرنا چاہتا ہوں تو پھر اس کے اوپر میں ہائی لائٹر اپلائی کرنا ہے control shift left arrow میں اپلائی کر دیا اور یہاں پر آیا اور یہاں پر آ کر میں یلو اس کے اوپر ہائی لائٹر اپلائی کر دوں گا اس سے related بھی اپلائی کر سکتے مگر میں گرین اپلائی کر سکتے مگر میں یہاں پر یلو کو پر اپلائی کر دیا ٹھیک ہے تو یہ صحیح ہوگا کہ جب وہ constitution development کی پوائنٹس پڑھیں گے وہ منجر صاحب تو وہ پھر اس کے اوپر زیادہ فوکس کر اس کو پڑھ کر یہاں سے گو ہوگے اسی طرح میں یہاں پر نیچے آتا ہوں اور یہاں پر میں کہتا ہوں introduction to neighboring یہ china afghanistan یہ بہت آج کل کے بڑا مسئلہ ہے تو اس کو بھی highlight کر دیتا ہوں تو دیکھیں اس طرح میں نے highlight اس کو کر دیا ٹھیک ہے اس کو simple کہ کہتے تیس highlighter highlighter کہتے اب students آگے آتا ہیں یہاں پر text effects یا اپنا mouse hover کریں اس کے اوپر تو یہ کیا بتا رہے ہے آپ text effects and typography اور اسی طرح یہ ہے امارے پاس text highlighter اس کو امنے دیکھ لیا میں اپنا mouse pointer اس کے پر hover کرتا ہوں تو font color ہے تو typography اور طور پر جو سب سے بڑی main heading ہے سیف اسی کے پر میں typography یا text effect apply کر دیتا ہوں کیسے میں نے text کو select کیا ٹھیک ہے تھوڑا زیو mean کر کے رکھتا ہوں اور جا کر یہاں پر جا کر میں اپنی مرضی کا کوئی مثال کے طور پر میں سب سب پر مگر آپ کا text ہے وہ کیسے لکھا ہے تھوڑا سے ایسے کر کے لکھا ہے جس طرح دو قسم کے آپ کو text نظر آ رہے ہیں اس کا shade نظر آ رہا ہو ٹھیک ہے اس کا پیچھے shade بھی outline نظر آ رہے ہیں اندر کا color fill color inner color آپ کو white نظر آ رہے ہیں اور outline کا میں apply تو کر دی یہاں پر font effect تو اب میں چاہتا ہوں کہ outline کو different color apply اس کو دوں تو یہاں پر جا کر میں کیا کروں گا میں نے اس کو کون سا color دے دی جی یہ کون سا color دیا blue color دے دیا ٹھیک ہے اس کے اندر اگر میں کون سیمپل سا gray color یا یہاں پر orange بھی آپ رکھ سکتے simple سام اگر میں یہاں پر کیا کر دوں گا gray color apply کر دوں گا ٹھوڑا سا over نہیں ٹھیک ہے اوہر ایٹیٹ سا نہیں نظر آئے گا ایسے ٹھیک ہے جب میں اپلائی کیا اب میں کیا کروں گا ٹھیک اس کو select کیا آپ کیا کرنا ہی سٹون آوٹ لین کو مینے color بھی دے دیا پھر shadow میں کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں shadow بھی نظر آ رہا ہوگا مثال کے طور پر دیکھیں میں نے نیچے والا apply کیا ہے ٹھیک مگر اس فیلہ ضرورت نہیں ہے میں جو زیادہ use کرتا ہوں وہ یا تو glow ہے ایسے glow ہم لا سکتے ہیں پیچھے جس طرح یہاں پر میں لا چکا ہوں دیکھیں ایسے کچھ اس طرح کا glow یہ تب اچھے نظر آتے ہیں جب آپ اس کا color print نکال لیں یا پھر آپ اس کو soft copy میں پڑھے ہیں یا ایسی کوئی بک بنانے جا رہے ہیں جو کہ مونٹسری لیول چھوٹی پرائمری لیول تک کی بک تو اس طرح کے جنگ بہت اچھی لگتی ہے چھوٹے گریٹس کی کتابوں میں جو بھی سائنس وغیرہ وغیرہ اگر میں اپلائے کروں اس کے اوپر ریفلیکشن بھی میں نے گلو بھی اپلائے کر دیا اب اسی طرح ریفلیکشن اپلائے کرنا ہے تو اس کے لیے میں کیا کروں گا یہاں پر میں نے ریفلیکشن بھی اپلائے کر دیا ایسے ٹھیک ہے تو اس کا ریفلیکشن بھی آپ کو ایسے نظر آئے گا ایسے ٹھیک ہے جس دیکھیں ایسے اس شیشے کے ٹیبل کے اوپر کوئی گلاس پڑھ تو اس کا ریفلیکشن نیچے کی طرف 90 ڈگری ڈاؤن ور نظر آت ہے ویسے میں اس کے پر یہ اپلائے کر دیا ٹھیک جیس ٹھیک 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 آگے پڑھتے ہیں ہیڈنگ سٹائل کے ساتھ ٹھیک نمبر سٹائل بھی پڑھ لیں وغیر وغیر بھی تو ڈیفالٹ ہیں ابھی آگے پر پڑھنے جا رہے ہیں اوپر ہیڈنگ سٹائل تو میں اس کے اندر آؤٹ لائن شیڈو ریفلیکشن گلو یہ چیزیں تھی جو آپ سمجھانی تھی تیکسٹ ایفیکٹ دیکھیں پہلے سمپل تیکسٹ ایمپیکٹ فون سٹائل میں ہم ایمپیکٹ ہی ہم رکھ دیکھیں ایمپیکٹ ہی مگر اس کے پر ہم نے تیکسٹ ایفیکٹ اپلائی کیا اس کو گلو کا ایفیکٹ دی ہے اس کو ریفلیکشن کے ایفیکٹ دی ہے ہم ایمپیکٹ لائن کے چینج کی ہے اینر چینج کی ہے تو امید ہے کہ آپ کو فون سٹائل فون کلر ٹھیک ہو گیا فون ہائی لائٹر یا ٹیکسٹ ہائی لائٹر اور ٹیکسٹ ایفیکٹ آپ کو چیز سمجھ میں آ چکی ہوں گی اگر میں یہاں پر ساتھ چپٹر بھی لے کر رہا ہوں تو ہم نے دیکھیں بہت کچھ پڑ دی ہے اسی طرح ہم نے فون کلر پڑ دی یہاں پر ٹھیک فون کلر بھی پڑ چکے ہیں فون ٹیکسٹ ہائی لائٹر بھی پڑ چکے ہیں ٹیکسٹ ایفیکٹ بھی پڑ چکے ہیں وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے اب آتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر کہ میں آپ لوگ کو لے کر چلوں heading style کے طرف سب سے پہلے heading styles کیونکہ ہم styles پڑ رہے ہیں تو اس کو ابھی پڑ لیں تو اچھا رہے گا مثال میں چاہتا ہوں کہ یہ جو میں heading کے پر font use کیا ہوا ہے اگر heading style کے اندر دیکھیں یہ بلوگ ہے یہ normal ہے normal میں use کیا میں چاہتا ہوں کہ نہیں میں جتنے بھی heading uses کے اندر use کیا گئے چاہے 200 heading 300 ہو میں ان سب کے اوپر same type style apply کرنا چاہتا ہوں اور اگر میں چاہوں کہ ایک design change ہو جائے جو کہ ابھی ممکن نہیں ہے کیونکہ میں normal text use کر رہوں اپنے سے تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر heading one heading two title subtitle وغیرہ وغیرہ یہ use کر کے دوں اس کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا میں نے کیا کیا اس ایک کو میں select کیا بلکہ control دبائے رکھنے اور آپ نے سب کو select کر دینا ایسے جس جس کو آپ نے select کر دی ایسے مثال میں نے اس کو بھی select کر دیا بہت تسلیس سے آپ نے selection کر نیچے آؤں گا اس کو بھی میں کیا کر دوں گا اس text کو میں نے کیا کر دیا select کیا اور یہ text کون سے heading ہے میں نے کیا heading one کے اوپر جیسے میں دیکھیں جیسے میں نے اس کے پر hover کیا apply کر دوں گا تو heading one فون style ساری heading پر apply ہو چکی ہے پہلے کی مناسبت بلکل simple text لکھا گیا اب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا نظر آ رہے اچھا نہیں ہے چی سا بنانے بولٹ کرنے سات میں بھی نظر آ یہ پورے گا پورا ٹھیک گیا تو یہ کس کا فائدہ ہوتا ہے heading sub heading وغیرہ وغیرہ وہ آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ آگے پڑھیں گے جب ہم یہ design menu پڑھیں گے ساری paragraph spacing effect اس کے اندر یہ چیزیں اور بھی سات cover ہو جائیں گے ایک lecture میں ساری چیزیں cover نہیں ہو سکتی اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے جب book ہم بناتے ہیں تو heading style دیتے ہیں ساتھ میں یہ چیز بھی نظر آتی ہے heading کو غائب کرنا ہو hide وغیرہ وغیرہ delete نہ کرنا ہو تو میں چاہتا ہوں کہ صرف heading کے اوپر سب heading کا style میں change کرنا بول جا کر right click کروں اور modify change کرنا edit کرنا تو modify کے اندر جا کر اس کا نام رکھا ہو ہے کوئی سب رکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے رکھ دیا mind style mind style رکھ دیا ok کر دیا ٹھیک ہے تو دیکھیں آپ پر mind style نظر آ رہا ہو گا نیچے دیکھیں mind style تو right click کروں اس کے وقت دوبارہ modify کے اندر جاؤں گا سب سے پہلے اس کا color میں نے change کی ہے color میں نے کیا کر دی یہ color میں نے select کیا ان تمام کو میں نے کیا کر دیا دیکھیں صرف ایک اوپر میں نے کرسر رکھا ہو ہے سب کو آپ select کرنے کی ضرورت نہیں ہو گی اور یہاں پر جا کر اس کا font کا style میں change کر سکتا ہوں کون سا رکھ سکتا ہوں وہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں میں رکھ دیتا ہوں مثال تہومہ رکھ دیتا ہوں تہومہ رکھنے کے بعد میں نے کیا بول کر دیا اب میں underline اگر چاہتا ہوں کہ underline بھی کر دیا اور ok کر دوں گا یہاں پر دیکھیں صرف ایک اوپر میں کرسر رکھا تھا مگر ہو گیا تمام کے اوپر ہو چکا ہے میں کہتا ہوں یہ font کا style لکھائی کا بہت بڑھا ہو گیا تو میں right click کر دوبارہ جاؤں گئے یہاں پر size میں اور اس کو میں 12 رکھا ok کر دیا دیکھیں 12 ہو گیا اسی طرح مختلف چیزیں ہیں جس اگر ہم نے paragraph چیزیں پڑھی ہیں paragraph commands ہم نے پچھلے lecture میں پڑھی تھی پڑھی پڑھی میں جا کر آپ simple اب ہم نے فون کا پڑھ نا paragraph tab border language frame numbering shortcut text effect یہ تمام چیزیں آپ ایک پر apply کریں تمام کے apply ہو جائیں گی آپ time waste نہیں ہوگا number number سب کو select کرو apply کرو simple آپ نے text effect apply کرنا ایک heading style apply کرنی اس کے اندر آپ خود سے changes کر سکتے ہیں for اور paragraph اور ہر طرح کی چیز کے لئے ٹھیک ہے اوکے کر دوں گا میں یہاں پر تو جب اوکے کیا تو یہ text آپ کے سامنے یہاں پر نظر آرہا ہے ٹھیک ہے different style میں اور style سب کے پر apply ہو وقت اور style میں نے کون سا بنائے heading ka mine style ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارا heading style ٹھیک ہو گیا آپ اس کو remove بھی کر سکتے ہیں یہاں پر clear formatting وغیرہ اور یہ ہو گیا ہمارے پاس یہ font color font text highlighter font text effect اب آتے ہیں یہاں پر font size کے اوپر کہ ہم نے text کی sizing کیا دینی ہے آپ کو یاد رہے کہ font size میں اور سب سے زیادہ size کتنا font آپ دے سکتے ہیں 1638 تک آپ اس کو دے سکتے ہیں بہت بڑا text ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں 1638 سے نیچے آتے جائیں گے یہاں پر دیکھیں نیچے آتے جاؤں گا میں نے پر لکھا 200 ٹھیک ہے اس کے پر یہ 200 جو ہے وہ font size apply ہو چکے پھر میں 100 دیا ٹھیک 100 کا یہ حال ہے پھر اسی طرح میں نے کیا 25 دیا ٹھیک ہے تو 25 پہ یہ ہے اور پھر میں کیا کروں گا 20 دوں گا 20 پہ یہ یاد رہے students ایک سے لے کر 16 100 38 تک font size ہے آپ دے سکتے ہیں point تک کا اب جو سب سے جو بڑی main heading ہوتی جس chapter number 1 کسی بھی chapter کا نام ہوتا ہے تو اگر ہم sizing دیں تو 16 to 18 آپ دے سکتے ہیں اب یہ 20 select ہے تو اس کو 16 دے سکتے ہیں یا سکتے سکتے ہیں اس کا size ہم اتنا رکھ سکتے main heading کا سب سے بڑی headings کا تو میں دیکھیں اس کو 16 دے رہتا ہوں تو 16 font size دے دیا اب یہ جو headings ہوتی ہیں جس کو کہہ سکتے ہیں سب headings جس طرح definition کی heading ہوتی explanation derivation apparatus وغیر میں آپ نے دیکھی ہوں گی تو اس طرح main heading کے لئے 16 to 18 font size اور اس طرح سب headings کے لئے آپ font size 14 دے سکتے ہیں 14 تو اب میں کیا کروں گا یہاں پر جاؤں گا modify میں جا کر اس کا font size 14 اور ok کر دیا تو اس size دیکھیں سب کے body text تو اس کو font size دی نا ہے وہ کتنا رکھنا ہے 12 کتنا رکھنے 12 ٹھیک ہو گیا اور english newspaper کے اندر جو columns میں لکھا text ہوتا ہے اس کا size کیا ہوتا 10 کتنا ہوتا ہے 10 اگر اس کو 10 کر دوں تو بہت چھوٹا ہو جائے مگر یہ body کا text ہے یہ اگبار نہیں کوئی letter ہے تو اس لئے ان کو میں font size یہاں پر کیا دوں گا 12 کتنا دوں گا یہاں پر 12 دی دیا اپلائے کر دیا ٹھیک ہے جس ٹھیک میں ان کے پر اپلائے کر دیا 12 ٹھیک ہے اس کو بھی میں اپلائے کر دوں ٹھیک ہے یہ میں نے یہاں پر اپلائے کر دیا 12 اور اس پر بھی میں نے اپلائے کر دیا 12 ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ہمارا جو text آپ کو نظر آ رہا open main heading کا میں چھے والے 14 اور اندر کا text کیا ہو گیا 12 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا تھا font size اب ایسے ہی یہاں پر لکھا ہے اور دوسری main بات کہ آپ text کو اگر بڑھانا چاہتے ہیں تو یہاں سے manually اگر آپ mouse سے بڑھانا چاہتے increase font size تو یہاں small size اس کے اوپر apply کریں تو چھوٹا ہوتا جائے گا تو میں یہاں سے میں بڑھاؤں گا اور یہاں سے میں کیا کروں گا کم کر دوں گا ٹھیک ہے آپ یہاں پر ہمارے پاس ہے super script اس کے لئے میں یہاں پر آپ کو لاتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پر لا کر میں ایک text لکھتا ہوں جس طرح mathematics کے اندر جس ہم لگتے ہیں x 2 لگتے ہیں ٹھیک ہے اب میں چاہتا سوپر سکریپٹ جیسے کلک کروں گا جس سے کیا ہوگا کہ جو 2 ہے وہ اوپر سکریپٹ فارم میں چلا گیا اکثر جس ہم لگتے ہیں یہاں پر ہم لگتے ٹین ٹھیک ہے ٹین لگھا اور th آپ نے دیکھا ہوتا ہے اوپر سکریپٹ فارم میں لگتا ہے تو th کو سیلیٹ کریں گے اور ہم نے اس کو پر سپر سکریپٹ فارم میں لے گئے ایسے ہی ہم لکھتے ہیں جس کی کسی کی پوزشن آتی ہے تو دیکھیں سپیس دینے سے یہ خود چلا جاتا ہے اگر نہ جائے سپر سکریپٹ فارم میں تو ہم کیا کریں گے اپلائے سکریپٹ ٹھیک ہے یہ سب سکریپٹ اس کے پر اپلائے کر دوں گا تو یہ نیچے سب سکریپٹ میں چلا جائے گا تو نیچے بیس میں لکھنے کو ہم کہتے ہیں سب سکریپٹ اور پر پاور میں لکھنے کو ہم کہتے ہیں یہ سپر سکریپٹ تو یہ سب سکریپٹ اور سپر سکریپٹ ملیٹری ریجیم جو سکریپٹ فنکشن یہ دو پوائنٹ سکریپٹ سکریپٹ ان کو میں چاہتا ہوں کہ یہ سکریپٹ کرے تو سکریپٹ کرنے کیلئے یہاں پر میں میٹانا نہیں چاہتا یہ سکریپٹ بٹن پرس کر میں اس کو میٹانا نہیں چاہتا بلکہ میں کیا کرنا چاہتا کہ جب مینجر یہاں تک آئے تو وہ یہاں پر نیچے آجائے پاکستان اور پر پہنچ اس کے لئے مجھے کھا کرنا پڑے گا ان دونوں 3 and 4 پوائنٹ کو میں select کرنا ہوگا اور یہاں پر اوپر ہوتا ہے strike throw اکثر آپ لوگ نے messages اپنے اپنے دیکھا ہوگا ایک option ہوتا ہے جو کہ لکھائی کو پر اس طرح کٹے نیشان لے آتے ایسے دیکھنا جیسے میں اپنے اپلائی کیا تو آپ کو ایک ایک cross نیشان آجائے اکثر آپ لوگ نے market میں shopping کی ہوگی تو دو قسم کے rates لکھے ہوتے شوز کے ایک ہوتا ہے 599 اس کو cross کی ہوتا ہے اور پھر لکھا ہوتا ہے کہ 499 میں آپ مل رہے ہیں 100% discount 100 rupees discount کر گئے تو اگر rate پر cross لگا ہو ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ کون سا effect اس کے پر لگا ہے strike through option اس کے پر apply کیا گیا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اس دفعہ کے لئے میں چاہتا ہوں کہ یہ نہ پڑھا نہ involve ہو دوبارہ کے لئے involve ہو تو میں اس کو delete نہیں کرنا چاہتا بلکہ میں جاتا ہوں اس کو simple نہ پڑھا جائے تو strike through ہے وہ best option ہے ٹھیک ہے تو دوبارہ ختم ہو جائے دوبارہ میں کلک کروں اس کے پر دوبارہ آ جائے گا تو اس کو کہتے ہیں strike through کا effect ٹھیک ہو گے students باقی تو آپ ہمارا پورا ایک revolve کروں آپ لوگوں کو تو ہم نے کیا کیا پڑھا دیکھیں ہمارا text کتنا simple سا لکھا ہوا تھا اور ہم کتنا مزے کا اس کو بنا لی دیکھیں کہ اس کو دیکھنے میں بھی اچھا لگ رہے ہے کچھ textbooks ایسی ہونی چاہیے کہ اس کو پڑھنے میں بھی مزا ہے اس کی designing پیج کا جو ایک stuff material use کیا گیا اور اس کا color پیج کی چمک وغیرہ ایسا بھی ہوتا print quality چاہیے font کا color اچھا ہونو چاہیے بڑی books ہوتی ہیں doctorate کے لیے ہم use کرتے ہیں پی ڈی لیول کی کتاب تو پڑھنے میں مزا آتا ہے جو book reader ہوتے ہیں جو physically books read pdf میں نہیں پی ڈی اچھا لگ رہا ہوتا ہے مگر پھر پھر پڑھنے چیز پڑھنا تیچ کرنا وہاں سے پڑھنا highlight کرنا تو وہ اور اچھا لگتا ہے آر لوگ کو تو اس میں بات کی ہوتی کیسے apply کرتے فون style کون کون سے ہیں ٹھیک ہے فون کا size ہم نے دیکھا کہ فون size کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے یہاں سے فون کو پڑھا کرتے ہیں چھوٹا کرتے ہیں پھر ہم نے پڑھا کہ font color کیا ہوتے ہیں font text highlighter کیا font effect کیا سپر script کیا ہے subscribe کیا ہے strike through کیا ہے ٹھیک ہے اگر میں آپ لوگوں کو یہاں پر لے کر چلوں تو مجھے امید ہے کہ ہم نے ساری چیزیں پڑھ ٹھیک ہے کہ ہم نے font کو پڑھا اس کی command ہے alt ff یہ میں بتاتا ہوں ایک trick ہے کیسے آپ لوگ نے command کو یاد رکھنے ٹھیک ہے اور یہ اس command کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا ہے اس طرح یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھ ٹیک ایڈنگ سٹائل اور یہ ہم لوگ نے chapters کو شارٹ کٹ command سیکھ ہیں تو اس کے لئے سٹوئنٹ آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ اگر آپ لوگ سیمپل میں یہاں پر کی بورڈ لے آتا ہوں آن سکرین کی بورڈ اگر آپ لوگ اپنے ماؤس سے یہاں پر کرسر رکھیں آلٹ ایچ اپلائے کریں آلٹ اور ایچ چھیک جیسے آپ آلٹ ایچ اپلائے کریں گے مثال کہ میں اس ٹیک کو سیلیٹ کر کے اپلائے کر بلکہ اس ٹیک کو کیونکہ وہ ہیڈنگ سٹائل اس پر اپلائے کی ہو اس ٹیک کو سیلیٹ کیا اور سیلیٹ کے بعد میں پرس کرتا آلٹ ایچ ٹھیک ہے جیسے میں آلٹ ایچ پرس کیا سٹوڈنٹ فونٹ بلوگ کے اندر جتنے آپشن پڑھائے ہیں آلٹ ایچ یہ ہاف کمانڈ بن گئی ہماری سمجھیں بات کو اور اگر آپ لوگ جانا ہے فونٹ سٹائل میں تو پھر سٹوڈنٹ کیا پلائے کرنا آپ لوگ نے f تو ہماری کمانڈ بن گئی آلٹ ایچ ایف ایف تو میں یہاں پر دو دفعہ ایف پریس کروں گے ایف ایف باقی سب ہائٹ ہو گئے سمپل یہ ہائلائٹ ہو گیا تو اس کے لئے پھر مجھے کیا کرنا پڑے گا یہ ڈاؤن ایرو شارٹ کٹ چیتے بنے شارٹ کٹ تو اسی طرح میں کیا کروں گا دوبارہ کر دیتا ہوں آلٹ ایچ ایف ایف سیلیٹ کر کے کیونکہ ہڑ گیا آلٹ ایچ ایف ایف ٹھیک ہے اور یہاں سے میں ڈاؤن ایرو کر کے کوئی سبی ٹھیک ہے دوبارہ اپلائے کر دیتے ہیں یہاں پر آلٹ ایچ ایچ ٹھیک ایف ایف تو یہاں پر آوں گا اور یہاں پر آ کر میں کوئی بھی اپلائے کر سکتا ہوں مثال کہ یہ دیکھیں یہ اپلائے ہو چکا ہے ٹھیک ہوگا اور اسی طرح اگر میں سیلٹ کر کے آلٹ ایچ میں چاہتا ہوں کہ میں فونٹ کلر میں جاؤں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے ایف سی ٹھیک ہوگی اور یہاں پر آ چکا ہے اور یہ آپ کوئی سا بھی کلر آپ دیکھیں یہاں پر کوئی سا بھی کلر آپ اس میں دے آ کر اور ایچ میں اپلا کر دیتا ہوں ٹھیک ہوگی تو یہ آلٹ ایچ پریس کریں گے تو اس کے پر آ جائیں گے ساری کمانڈ ایف ایس میں پریس کروں گا ایف ایس پریس کیا دیکھیں یہ پوری پوری اور انڈو کر دیتا ہوں اور یہاں پر اگر آپ لوگ جانا ہائیلائٹر میں تو اس کی کمانڈ بنے آلٹ ایچ ٹھیک ہیں دیکھیں فون سٹائل کی کمانڈ بنی آلٹ ایچ ایف آلٹ ایچ ایف ایس فون سائز کی آلٹ ایچ ایف سی کمانڈ بن کس کی فون کلر کی اور آلٹ ایچ آئی جو کمانڈ بن کس کی ٹیکس ہائیلائٹر کی اور آلٹ ایچ 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 دیکھیں میں ایف ٹی تو یہ کمانڈ اپلائے ہوگی دیکھیں کوئی سبھی اپلائے کریں اس کے اوپر دیکھیں اپلائے ہو چکے تو یہ کمانڈ سیمپل سیمپل کمانڈ بن سکتی ہیں اور آپ کو بتاؤ آلٹ ایچ ٹھیک اب یہ سپر یہ آپ یوز کر سکتے مگر اس سے بھی مزید آسان اور اچھے قسم کی شارٹ کٹ کمانڈ ہم نے آپ پر تیار رکھی ہیں دیکھیں اگر میں آپ لوگ بتاؤ کہ یہ پر اگر آپ لوگ نے فونڈ کو بڑھانا ہے ایک ایک فونڈ سائز بڑھانا ہے ایک فونڈ سائز میں آن سکرین کی بوڈ سامنے لاتا ہوں اس کو تھوڑا سام بڑھا کر دیں کنٹرول کلوز بریکٹ یہ سکوئر کلوز بریکٹ ہے جب میں کنٹرول کلوز بریکٹ اپلائے کروں گا اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا ٹیک ایک ایک فونڈ سائز بڑھے گا 13 14 15 سکوئر بریکٹ بتانا کیسے ہے جو بیک سپیس کے ساتھ use ہوتے ہیں کنٹرول اوپن بریکٹ اوپن سکوئر بریکٹ سے کیا ہوگا ہمارا ٹیک سٹپ ڈاؤن ہوگا سائز میں ٹیک ہے ابھی کتنا 15 14 13 12 11 10 ٹیک ہے 9 وغیر وغیر اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنا ٹیک دبل ڈبل increase کروں تو اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا کنٹرول shift greater than کنیشان apply کرنا پڑے گا یہ سکتے سکتے یا یہاں پر اپنے خود سے manual sizing بھی دے سکتے ہیں اور جو میں نے آپ لوگ پڑھا ہے کہ یہاں پر اگر آپ لوگ نے اس کو subscribe برانا ہو تو subscribe کی command ہے آپ یاد رکھیں subscribe کی کی command ہوگی نہیں یہاں پر control اور equal to کا نشان ہوتا ہے equal to equal کا یہ button ہے control اور equal button کے پر جیسے میں click کروں گا تو یہ subscribe میں چلا جائے گا اور control shift کے ساتھ اگر equal button کے پر click کروں پر کروں گا تو یہ superscript بن رہے گا تو subscribe command ہے control is equal to اور superscript کی command کیا ہے جیسے students control plus shift plus is equal to تو یہ subscribe میں convert ہو جائے گا تو یہاں تک آج کا ہمارا chapter تھا دوبارہ دورہ جاتا ہوں اس کی command font ہم نے پڑھا مکمل detail کے اندر اس کی command کیا بنی alt hff ٹھیک ہے اور اسی طرح ہم نے control close bracket square bracket open square bracket control shift greater than 2 point size بڑھانو کے ساتھ اردو لکھی بھی ہے اور ایسی control shift is equal to superscript ہے subscript ہے یہ بھی ہم نے پڑھ دیا پھر font color ہم نے پڑھا font text highlighter color ہم نے پڑھا text effect پڑھا heading style پڑھی ٹھیک ہے اور یہ shortcut command کے ساتھ میں نے پڑھائی ایک command رہ چکی ہے ٹھیک ہے اور وہ alt he clear formatting clear formatting students مطلب کے clear formatting کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھیں ذرا جیسا مثال میں ghost writer لکھا ہو نیچے میں command designing کو ختم کر دوں سیرے سے ہی تو میں کیا کروں گا اس کو select کر گئے یہ ہوتا ہے اوپر یہ جو نشان ہے یہ والا اس کو کہتے ہیں clear all formatting یا alt h میں apply کروں تو اس کے command آئے گی alt h e جیسے e apply کروں گا تو دیکھیں ہمارا سارے کا سارا text کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کی alignment اس کا font size اس کا font color heading style سب کچھ یہاں پر ختم ہو جائے گا مثال کے طور پر صرف میں اس کے پر apply کر دکھاتا ہو آپ کو یہ میں نے select کیا اور alt h e میں apply کروں گا تو ہی ختم ہوتا ہی نہیں ہوتا ایک بات یاد رہے کہ اگر ہم use کرتے ہیں تو اس میں highlighter نہیں ختم ہوتا مثال میں use کر اس کو ختم کر دیا باقی سب کچھ ختم ہو گئے مگر highlighter نہیں ختم ہوتا تو highlighter کو remove کرنے جو 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 طریقہ ہے وہ دوبارہ جا کر آپ no نظر آرہی ہے اتنی شاندار خیر ہم نہیں کہ سکتے ہیں تو جو ہم نے سمجھ 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 ساتھ میں اپلائی کر آپ کو ایک زبردست ایک میں نے آپ کو design بنا کر دیا simple text design اس میں کیا فون style ہم نے اپلائی کئی font color حیلائٹر highlighters text effects underline وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے اور اس میں مجھے نظر آرہا ہے بہت ساری چیزیں یوز کی ہیں تو آپ بھی جب کوئی notification بنائیں کوئی design بنائیں notice بنائیں تو آپ بھی ان کو use کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس color printer ہے تو ان کے آپ یہ designing دیکھ اس کے color printing آپ print out کر سکتے ہیں یا نہیں ہاں اگر آپ سوئی بنا رہے ہیں اپنی resume بنا رہے ہیں اپنا portfolio بنا رہے ہیں تو portfolio کو جتنا اچھا design کر سکتے Microsoft word کے اندر اگر بنا رہے ہیں تو آپ اس کو بنائیں تصویر لگائیں text design design اچھا رکھیں font ایک رکھیں matter کا ایک رکھیں headings کا ایک رکھیں man title کا ایک رکھیں جس سے آپ کا اچھا ہوگا یاد رہے ایک page different font style نہیں use کرنے اس سے document overrated ہو جائے کچھ over ہو جائے اس کے اندر کے designing کہتے نا over ہوگی چیز دکھنے نچنی لگتی تو اس لیے چیز مزے گی رکھیں sober رکھیں ٹھیک ہے میں نے آپ آج کے chapter یہ تک تھا lecture number 8 اس کو آپ اس کی copy آپ نکال لیں ساتھ ساتھ اس کو use کریں بنائیں practice کریں ٹھیک ہے اور اس کو استعمال میں لے کر آئیں microsoft word کو یہ سارے chapter اس پہ آپ لوگ دھو رہے ٹھیک ہے نا کچھ text type کر اس کے تمام commands apply کریں ٹھیک ہے سیکھیں چیزوں کو اور آج کا chapter بھی آپ note down کریں اپنے register کے اوپر یا screen shot لے سکتے ہیں جس طرح بھی آپ اس کو use note down کر سکتے ہیں تو آپ اس کو کریں ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ lecture میں نے پڑھا ہے detail میں پڑھا ہے تفصیل میں نے پڑھا ہے تو یہ چیزیں جو font editing کے حوالے سے تھی جو بہت زیادہ اہمیت کا حمیل یہ lecture تھا تو یہ chapter آپ لوگوں کو سمجھ میں آگیا ہوگا اگر یہ کومنٹ لازمی آپ کومنٹ لازمی اپنا شیئر کریں کہ آپ لوگوں کی کیا کومنٹ ہیں آپ کو لیکچر کیسے لگا ٹھیک ہے کہاں کہاں ہیں اور کہاں چیزیں سمجھ میں آگئی ہیں تو کومنٹ لازمی یہ چیزیں آپ دیں ٹھیک ہے آگر آپ نے font ڈاؤن لوڈ کرنے ہوں تو ہم کیسے use کر سکتے ہیں کیسے font use کر سکتے ہیں تو میں بتاتا ہوں آپ کو لے کر چلتا ہوں یہ پر اگر کوئی font download کرنا ہو کسی چیز poster design resume cv کے لیے تو آپ یہ پر لکھیں free fonts جیسے free fonts لکھیں گے google کے اوپر تو سب سے جو پہلی website آئے گی www.1001 free fonts dot com اس کے پر آپ لوگ نے apply کرنا ہے click کرنا ہے تو یہ font آجیں گے ٹھیک ہے تو یہ font آ چکا ہے جس طرح مثال کے طور پر یہ میں کہتا ہوں کہ اس کو ہم use کر لیں تو اچھا رہے گا یہ آگیا admiration pains ٹھیک ہے اس کو میں نے یہاں پر select کیا یہ کوئی cartoon type کوئی cartoon poster ہے یہ monster class ہے تو بچوں کے class name لکھنے کے لئے بچوں کے نام لکھنے کے لئے classroom کے اندر مزے مزے کے لکھائی design آپ لوگ اگر آپ کہتے ہیں کس design میں لکھیں print out کریں تو یہاں سے آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں بہت سارے اس کے اندر آپ character سے دیکھیں horror کے اگر میں کلک کروں horror ٹھیک ہے تو یہ horror قسم کے font آجیں 28 days later میں بات کر رہا تھا وہ یہ مردرر یہ different قسم کے font style آگیا آپ اس کو download کر سکتے ہیں جو بھی آپ کھیں یہ font ہے اس کو میں نے کھا کر دیا download کر دیا download پہ جیسے میں نے click کیا تو دیکھیں آپ کے سامنے نیچے یہ کیا ہوگی یہ download ہوگیا اب download ہوگا یہ کہاں آیا تو میں جاؤں گا یہ پر download option میں یہ پر پر پڑھا چیس تو میں نے اس کو کہا کیا right click کیا اور extract chasing embers اس کے اوپر click کر دیا تو اس کا ایک folder بن جائے گا ساتھ ایک extract کرنے کے بعد میں کیا کروں اس کے اوپر click کروں گا تو یہ یہ پر ساتھ سیمپل بھی بتا رہے کہ chasing embers پی اینجی یہ image ہے دیکھتے اس کے اندر کیا ہے یہ کہہ رہا پسٹر سکتے ہیں تو میں کیا کروں گا اس کے پر click کریں اور click کرنے کے بعد ہم اس کو کیا کریں گے تھوڑا سا ٹائم لے رہی ہیں یہ 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 پر آ چکا ہے chasing embers true type اس کو میں install کے پر جیسے click کیا install کے پر click کیا تو یہ install ہو چکا ہے اس کا نام یاد رکھیں chasing embers تو میں اس کو install کر دیا اب یہ جو ہے انشاءاللہ امید ہے کہ یہ یہ یہاں پر اس کا font style آ رہا ہوگا جیسے کہ یہاں پر آئے گا یہاں پر یہ کر دیا اس کو تھوڑا سا بڑھا دیتی یہاں پر میں اپنا نام لکھتا ہوں مثال میں لکھا سلمان تار کنٹرول شیف سے بڑھا دیا کنٹرول ای کر دیا ایسے ایسے ایف سیون اپلائے کر دوں گا اور اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں یہ font اگر میں اپلائے کروں تو اس کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا اور سی یا نیچے آؤ اس کو تھوڑا سا نیچے لے کر آؤ سی والی کی دیگری میں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر دیکھتے ہیں چیسنگ ایمبر بلکہ اوپر سرچ کر دیتے ہیں چیسنگ یہ دیکھیں میں نے سرچ کیا اوپر چیسنگ ایمبر تو یہ اس کے اوپر کیا ہو گئے اپلائے ہو چکا ہے ٹھیک میں سلوان تاج کیا رکھا تھا میں سلوان تاج لکھا اور یہ جو فون ہے میں نے اس کو کیا کیا چیسنگ ایمبر فون سٹائل ٹھیک ہوگئے سی والی کٹیگری میں آپ کو نظر آ جائے گا یہاں پر میں جاتا ہوں کلر دیتا ہوں کون سا یہ ریڈ ٹھیک اس طرح آپ کو جالی ٹائپ کا کوئی آپ کو یہ فون بھی لگ جیسے دیکھیں ایسے ٹھیک تو یہ ایسے آپ اس کو فون کو use کر سکتے ہیں ٹھیک مزید آپ چاہتے ہیں کہ فون ڈاؤنلوڈ کریں سرچ کریں ڈاؤنلوڈ کے پر کلک کریں اور ڈاؤنلوڈ ہو کر وہ آپ کی اپشن میں آ جائے گا وہا سے ایکسٹریک کریں اور انسٹال کریں تو یہاں پر اپلائے ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں تک سمجھ میں آگئی اور اگر میں یہاں پر دھون دھون تو چیسنگ ایمبر چیسنگ ایمبر تو اپلائے ہو چکا ہے ٹھیک ہو گا سٹون تو آج کا ہمارا یہ چپٹر تھا چپٹر نمبر ہمارا لیکچر نمبر ایٹ فون ایڈیٹن کمانڈ اور امید ہے آپ کو پورا لیکچر سمجھ میں آ چکا ہوگا ٹھیک ہے انشاءاللہ لیکچر نمبر نائن کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے ہم ٹھیک ایڈیٹیل میں آج ہمارا لیکچر نمبر ایٹ ہو چکا ہے اور اس کے اندر ہم نے دیٹیل میں فون سٹائل فون کلر کیسے ڈاؤن لوڈ کرنے کیسے انسٹال کرنے کیسے یوز کرنے اس کو فائن آؤ کیسے سرچ کرنے یہ تمام چیزیں میں آپ لوگ کو بتا دی ٹھیک انشاءاللہ اگلے لیکچر نمبر نائن کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے اور لیکچر نمبر نائن ہے کیا اس میں کیا پڑھیں گے سلمان تاج کو دیجئے اجازت اگر آپ لوگ کو یہ چپٹر اچھا لگا لیکچر سمجھ میں آیا تو اس کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ تاکہ زیادہ زیادہ لوگ کی ریچ ہو لیکچر تک ہمارے پلی لیسٹ تک ہمارے سٹوڑ کی یوٹیوب چینل تک انشاءاللہ زندگی رہی لیکچر نمبر نائن کے ساتھ حاضر ہوں گے ابھی تک کے لئے اتنا ہی تھا سلمان تاج کو دیجئے اجازت اللہ حافظ